بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم ترین پہاڑوں اور رنگین ثقافت کی سرزمین مری پاکستان کا ایک مشہور ہل سٹیشن ہے اور موسم گرمہ کی تفریح کی جگہ ہے خاص طور پر اسلامباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹف ہے مری کو پاکستانی سیاہوں کے لیے سمر اور سردیوں کی برشباری کے دوران سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو مری کے خوبصورت نظارے دکھاؤں گا بلکہ مری سے متعلق انٹریسنگ معلومات بھی شیئر کروں گا اور پھر برفباری کسی بھی دن ہوا چاہتی ہے تو اس کے متعلق چند ضروری باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں مری اسلامباد سے تیس کلومیٹر شمال مشرق میں اسلامباد کوحالہ ہائیوے کے اوپر واقع ہے مری نام مڑھی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے انچا یہ حمالیہ کے دامن کی ڈھلانوں پر واقع ہے انیسویں صدی میں انگریزوں کی حکومت کے دوران مری کی بلندی سات ہزار فٹ ڈیکلیئر کی گئی تھی لیکن اب نئی تحقیق کے مطابق مری کی ہائٹ سات ہزار پانچ سو فٹ رکھی گئی ہے مری میں انگریز حکومت کی یادیں اب بھی تر و تازہ ہیں سب سے اہم تو بردانوی پھل ہیں جس میں چیری، رسبری اور اسٹرابری شامل ہیں جو کہ انگریزوں نے یہاں پر لگائے تھے اب وہاں لوکل فروٹ کے طور پر یہ لگائے جاتے ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہیں بہت سی ایسی بلڈنگز اور ریسٹرانٹس اور ہوتیلز جو انگریزوں نے بنائے تھے وہ اب بھی موجود ہیں اس میں مال روڈ پر لنٹوٹس اور سیسل ہوتیل شامل ہیں سیسل ہوتیل مری کی وادی کا سب سے خوبصورت ویو پوائنٹ ہے جو کہ انگریزوں نے چنا تھا اب اس جگہ پر بہت سارے فلیٹس بنا دیا گئے ہیں اور قدرتی حسن برباد ہو کر رہ گیا ہے سیسل ہوتیل کی عمارت اب بھی موجود ہے اور یہاں پر پی ٹی وی کا ایک مشہور ڈراما سنگچور بھی پورا کا پورا فلم بند ہوا ہے اگر آپ سیسل ہوتیل کو پرانی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی وی کا یہ ڈراما یوٹیوب پر ضرور دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا سیونٹیز اور ایٹیز میں جب یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی بہت کام تھی تو انتہائی خوبصورت مناظر اور ترہ تازہ محول اور ہوا میسر تھی سن اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں نے مری میں اپنی عبادات کے لیے ایک چرچ بنایا جو اب بھی موجود ہے مری مال روڈ چند خوبصورت ریسٹورانٹس بک شاپس خوبصورت ترین نظاروں اور سکون سے بھرپور جگہ تھی اب آپ مری مال روڈ دیکھنے کے لیے ضرور جا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ رش اور کنجیشن ہو چکی ہے اور سکون محول کی تلاش میں آنے والے ٹورسٹ اب مری ٹاؤن سے آگے نکل کر گھڑیال کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں اب بھی مری سے باہر جا کر خوبصورت نظارے اور ترو تازہ ہوا مجیسر ہے پشلی صدی میں مری کے بھرے بازار میں کئی دفعہ آگ لگ چکی ہے جس نے نہ صرف مری کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ ماحول کو بھی علودہ کیا ہے انگریزوں کے وقت میں بنے ہوئے بڑے مشہور ہوتیلز میں سی سیل ہوتیل، برائٹ لینڈ ہوتیل، بلو پائنز، لیڈی روبرٹس ہوتیل اور گرین ہوتیل شامل ہیں خوبصورت ترین لگجری ہوتیل پرل کانٹینینٹل بھوربن مری کے خوبصورت ویو پوائنٹ پر بنا ہوا ہے اس کے ویلی بیو رونز بہت شاندار ہیں پرل کانٹینینٹل ہوتیل میں داخل ہونے سے پہلے رائٹ سائٹ پر ہوتیل چنار ان بھی مری کے خوبصورت ترین ہوتیلوں میں سے ایک ہے مری کے ٹاؤن سے باہر نکل کر گھڑیال کے مقام پر ہوتیل مارکو پولو جو کے پہلے ایف ڈبلی او ریسٹ ہاؤس تھا انتہائی خوبصورت جگہ پر واقع ہے میرے چینل پر اس کی ایک ریویو ویڈیو موجود ہے یہ ایک انتہائی پرسکون رہنے کی جگہ ہے مری پوسٹ آفیس کی بنیاد 1851 میں پنجاب کے انگریز گورنر نے رکھی دراصل یہ پوسٹ آفیس افغان سرحد پر تائیونات برطانوی فوجیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا مری کا مستقل قصبہ سنی بینک کیا خوبصورت نام ہے سنی بینک 1853 میں قائم کیا گیا انگریزوں کے دور میں مری پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کا سمر ہیڈ کورٹر تھا مری اسپیشلی انگریز فیملیز کے لیے رہائشکہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا مال روڈ کے ایک کونے راولپنڈی پوائنٹ سے راولپنڈی کا منظر نظر آتا تھا اور دوسری طرف کشمیر پوائنٹ سے آپ کو کشمیر کے پہاڑوں کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر موجود انگریز فوجیوں کے بچوں کے لیے لارنس کالیج اور کونونٹ سکول بنائے گئے تھے جو آج بھی موجود ہیں اور بہت مشہور ہیں مری اور ایپٹ آباد کے درمیان کے علاقے کو گلیات کہا جاتا ہے گلیات کا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہاں کی ٹورسٹ اٹریکشنز میں مشک پوری ٹاپ جو کہ 9200 فٹ بلند ہے اور ٹریکنگ کے لیے بہترین جگہ ہے میرنجانی ٹریک 9816 فٹ کی بلندی پر ٹریکنگ کے لیے بہترین جگہ ہے نتیا گلی جو کہ مری سے تقریبا 45 منٹ کی ڈرائیو ہے ٹورسٹ کا پسندیدہ ترین پوائنٹ ہے 7910 فٹ کی بلندی پر واقعہ نتیا گلی زپ لائن ہارس رائیڈنگ اور ہوتلنگ کے لیے مشہور ہیں اس کے علاوہ یہاں پر موجود بہت بڑی تعداد میں بندر ٹورسٹ کی توجہوں کا مرکز بنے رہتے ہیں لیکن ہوشیار یہ بندر آپ کے ہاتھ سے کھانا جھپٹنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھنڈیانی 9020 فٹ کی بلندی پر واقعہ ہیں اور ہارس رائیڈنگ اور ہوتلنگ کے لیے بہت مشہور ہے راستہ تھوڑا دشوار ہے اور خطرناک ہے مشہور و معروف ایوبیا 8000 فٹ کی بلندی پر اپنی چیئر لیفٹ اور ہارس رائیڈنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے ابھی دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے سن 2022 میں اب جو بھی بارش کا سپیل آئے گا اس میں مری اور گلیات میں لازمی برفباری ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی سردیوں کا ٹورسٹ سیزن بھی شروع ہو جائے گا پاکستان بھر سے ٹورسٹ برفباری دیکھنے کے لیے مری آتے ہیں گزشتہ سیزن میں بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا میں آپ کو کوشن کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹک چینجز کے باعث غیر متوقع طور پر سنو سٹارم یا یالا باری یا بہت تیز بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ برستی بارش اور برف باری میں مری یا گلیات جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں ایمرجنسی کٹ کا ہونا بہت لازمی ہے اس ایمرجنسی کٹ میں چھوٹے بچوں کے کھانی پینے کا سامان ایک یا دو دن کے لیے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا بیلچا برف ہٹانے کے لیے گاڑی ٹو کرنے کے لیے ٹو چین ٹائروں پر چڑھانے کے لیے چین اور ایک یا دو کمبل آپ کی گاڑی کے اندر لازمی موجود ہونے چاہیے ایمرجنسی کھانا اور پانی کی سپلائی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے موبائل فون چارجنگ کے لیے پاور بینک بھی لازمی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو کبھی ایمرجنسی سیچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظوان میں رکھے لیکن پھر بھی آپ یہ چیزیں اپنی اور اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے اپنے ساتھ لازمی رکھیں اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار ٹورسٹ گاڑیاں مری میں انٹر ہوتی ہیں اور ٹرافک جیم ہو جانے کی وجہ سے وہیں روڈ پر سٹک ہو جاتی ہیں آپ اس میں گاڑی لے کر کسی بھی طرف کو نہیں نکل سکتے اور آپ کو وہیں روڈ پر رکنا پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو اور آپ اس سنو فال کو بہت زبردست طریقے سے انجوائے کریں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مری میں سیر و تفریقی بات ہو اور ہم کھانوں کی بات نہ کریں کھابے کی بات نہ کریں راستہ بھر میں موجود بھٹے مال روڈ پر چکن کڑاہی مٹن کڑاہی سفید گرم گرم نان پکوڑے جی پیو چوک میں ملنے والی گرم گرم جلیبی کافی کڑک دودھ پتی پیزا برگر سینڈوچ تازہ پھل گرم گرم پراتھے اور چنے انڈا فرائی آملیٹ اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ